اس کے در پہ سکون ملتا ہے اس کی عبادت سے نور ملتا ہے جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے شہنشاہ صورت حضرت شیخ سید جمال الدین خواجہ دانہ رحمت اللہ علیہ کہ دربار صورت پہنچی ہماری مہاراشت مطرقی تیم صورت سٹی کے نقشے میں حضرت خواجہ دانہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک پراکین صورت سٹی کے سنٹر میں ہیں یعنی سرکار خواجہ دانہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ صورت کے شہنشاہ ہے سبی ذاتی دھرمہ کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں بھارتی سنسکروتی کا مثال یہ خواجہ دانہ کا دربار ہے آداب میں آئیشہ کچھی مہاراشت مطرق میں آپ کا سواگت ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بھارت کے الگ الگ شہروں میں صوفی سنتوں کو ماننے والے لوگ ہیں اللہ کے حکم سے حضرت خواجہ دانہ رحمت اللہ علیہ مغل بادش اکبر کے زمانے میں ترکی ایران ہوتے ہوئے صورت پہنچے صورت کی عوام نے بادش اکبر کے حکم سے خواجہ دانہ رحمت اللہ علیہ کا پورت پاک استقبال کیا صورت شہر آپ کو بہت پسند آیا اس وقت صورت ایک عظیم بندرگاہ تھا اور یہیں سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے اس لیے صورت کو باب المکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ہم آپ کو بتا دے حال میں جو عمارت منسپل کارپوریشن کے نام سے جانی جاتی ہے یہ حجیوں کا مسافر خانہ تھا اور مکعی پل جو نان پورم ہیں اس کا نام مکہ پل تھا حضرت خواجہ دانہ رحمت اللہ علیہ صورت واسیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے عقیدت مند خواجہ دانہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاصلی دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں بیماروں کو شفا ملتی ہیں بے اولادوں کو اولاد اور گریبوں کی تنگ دستی دور ہوتی ہیں اسی طرح خواجہ دانہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر روزانہ لنگر تقسیم ہوتا ہے اور ظاہرین کا حجوم روزانہ نیاز سے فیض یاب ہوتا ہے جہاں مانگنے اسے مل جائے اسے سنسار کہتے ہیں جہاں مانگنے اسے مل جائے اسے سنسار کہتے ہیں جہاں بن مانگنے ملے اسے خواجہ دانہ کا دربار کہتے ہیں مہارشت مطلقی تھی ابھی آئی ہوئے سورت سینشاہ سورت کہتے ہیں خواجہ دانہ ان کے یہ بجرگانے دین کے روزے پر مرسات میں ابھی بیرادہ رہے سجانے نشین سر آپ کا کیا نام ہے سید میر شراز الدین مطلب آپ کتنے سالوں سے آپ لوگ کی خدمت یہاں پر ہو رہی ہے سرکار کے اندر تو کئی سالوں سے ہماری پیڑیاں چلی گئی ہے خواجہ ساپ کے اندر ہمارے بجرگانے دین سے ہماری جو دادہ پر دادہ سے چلتے آ رہا ہے سلسلہ وہ سلسلے سے ہم آج تک وہی پرمپراؤں کو نبا رہا ہے سینشاہ سورت کیوں کہاں جاتا ہے سرکار کو لقب ملائے سورت سینشاہ خواجہ دانہ رحمت اللہ علاہ کا تو کتنے سالوں سے ہے یہاں پر تو ساڑھے چار سو سال سے ہمیں چار سو تیویس چوبیس سال سے ہم اروس مناتے ہیں اور اروس کے اندر بہت کرامتیں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہو پیچھے دروازہ وہ دروازہ آٹومیٹک کھل لاتا ہے آٹومیٹک کھل لاتا ہے سندل آتا ہے تو آپتا ہمارے گھر سے ہی سب سے پہلے سندل بجرگانے دین کا ہمارے خاندان سے ہی نکلتا ہے اس کے بعد تمام سہر کا سندل چڑتا ہے صاحب کہاں سے آئے ہوئے تصریف لائے سرکار تو آپ تو مدینے سے تصریف لائے تھے ٹھیک ہے اور آپ جو پنجرے میں آئے تھے تو وہ پنجرہ آج بھی موجود ہے چار سو سال سے جونہ آج بھی وہ لکڑی کا پنجرہ موجود ہے جس طرح فلایڈ میں اڑکے لوگ آج کی تاریخ میں جاتے اس ٹائم کے اندر پنجرہ اڑکے آیا تھا سرکار جیسا کہ سرکار کا گھر بولے عزرا بولے سرکار کے لئے جو بولنا ہے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ کیا بولنا چاہیے سبھی دھرم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں سبھارتی ہے سنسکرتی یہاں پر دیکھ جاتی ہے بجرگانہ دن کے روزے کو پر ہی دکھتی ہے بھارتی ہے سنسکرتی تو آپ سامنے روزہ کھلائے کے ٹائم دگر آتے تو بہت بیش رہتا ہے اور یہاں پر قریباً چار سو پانسو کھنچے ہم انتظام کرتے ہیں روزہ کھلائے کا اور دوسری مسجدوں میں بھی یہاں سے علیم جاتی ہے جس کے جو بھی ہر کسی کے لیے کسی کے لیے نا نہیں ہے آرام سے بیٹھ کے روزہ کھلائے کرسکتا ہے اور لنگر کھلائے اور گریبوں کے لیے بھی چوبیس کللہ سمجھو کہ خادی نے لگاتار چلتا ہے کیا کہنا چاہوگے ہمارے دیش کے لیے کیا آج کل کا ماحول ہے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہارے اپنے دیش کے اندر سب کچھ امن اور شانتی سے چلتا رہے اور ہندوستان کے اندر سب ہی بھائی بھی انہیں ایک ساتھ میں مل کے چلے اور وہ ڈبل اپنے انشاءاللہ تعالیٰ کدیش بہت ترقی کرے گے شکریہ مہارشن میں کلیسی بات کریں